اسلام علیکم ناظرین کہ یہ کیا حال ہے امید ہے آپ اچھے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائی بھی کر رہے ہوں گے جیسا کہ مجھے آپ کے کمنٹ سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو غور سے سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر کمنٹس لکھتے ہیں جی تو آپ نے پوچھا ہے کہ آج کل تو میری گوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو پوچھا ہو اس کو میں آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو کی شکل میں بتاؤں تاکہ ایک بندے کو جواب نہ ملے اور بہت سارے لوگ بھی اس انفرمیشن کو حاصل کر سکے جی آپ نے پوچھا ہے پروسسٹ فوڈز کیا ہوتے ہیں اور ان کا ہماری صحت پر کیسا اثر ہوتا ہے اچھا یا برا جی تو میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں بتاتی ہوں کہ پروسسٹ فوڈز کیا ہوتے ہیں ایسے پھل یا سبزیاں جن کو پودوں سے توڑ کر یا درختوں سے توڑ کر دھو کے صاف کر کے ان کو ڈبوں میں بند کیا جاتا ہے یا ان کو فریز کر کے پیک کیا جاتا ہے اور ان میں ایسے مسالے یا پریزروٹیو میں لائے گئے ہوں جس سے ان کی اصل جو خشبو ہے ذائقہ ہے اس پہ تھوڑا سا اثر بھی ہو گیا ہو ان ساری چیزوں کو پروسسٹ فوڈ کہتے ہیں اور ان کو بھاپ میں پکا کے گلا کے پھر ان کو ڈبوں میں بند کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یا تو ان کو پیکٹوں میں بند کیا جاتا ہے جیسے ڈرائی چیزیں ہیں چپس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو پیکٹوں کی شکل میں آپ تک پنچایا جاتا ہے جی تو یہ تو ہو گئی پروسسٹ فروٹس یا ویجیٹیبلز یا دیگر چیز جیسے گوشت ہے مچھلی ہے اور اسی چیزیں ہیں ان کی تعریف یعنی ان کو اصل حالت میں تازہ حالت میں لے کے ان کو دھو کے ان کو سکھا کے ان کو بھاپ میں گلا کے اور ان میں پریزروٹیو ڈال کے ان کو بند کیا جاتا ہے یا پھر ان کو پیکٹوں میں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ان کو کہتے ہیں پروسسٹ فوڈز ٹھیک اچھا اب آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا اثر کیا ہے انسانی زندگی پر پروسسٹ فوڈز کا اثر یوجیلی اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن سارے پروسسٹ فوڈز بھرے نہیں ہوتے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے ڈبے میں بند مچھلیاں پھلیاں اور سیریلز اور سویا ملک جو سویا بین سے حاصل کیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو جو ملتی ہیں ہوتی تو پروسسٹ ہے لیکن یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے کوئی نیگٹیو اثر نہیں ڈالتی بلکہ یہ آپ ان کو بڑی آسانی سے آئی مین کے کھا سکتے ہیں اور وقت کی اگر جن کے پاس کمی ہوتی ہے تو ان کے لیے تو ایسی چیزیں نعمت ہیں کہ وہ کام سے آئیں ڈبوں کو کھوڑ لیں گرم کریں اور پھر اس کے بعد اپنا کھانا تیار کر لیں یہ تو ہو گئی یہ تعریف اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں اور چیزیں ہیں جیسے پینٹ بٹر ہے ہے تو پروسسٹ لیکن یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور میرے ہزبن کو تو پینٹ بٹر بہت پسند ہے توسٹ پر لگانے کے علاوہ اس کو چمی سے بھی وہ بہت انجوائی کرتے ہیں کھا کے پھر گریک یوکٹ ہے اس کو بھی ڈبوں میں ہی بند کیا جاتا ہے لیکن گریک یوکٹ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے پھر سیڈز ہیں ڈیفرنٹ قسم کے نٹس ہیں اور ٹوفو ہے ٹوفو بھی ایک پنیر کی شکل کی چیز ہے چائنہ میں بہت ہوتی ہے بہت بنتی ہے اس کو بھی سویابین سے بنایا جاتا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اور وافر اور سستی وہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ تو ٹوفو آویلیبل اتنا نہیں ہے صرف کسار مارکیٹ اسلام آباد بھی آپ کو بنتا ہے اور میں نے کہیں اس کو بکتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اب آپ نے پوچھا تھا کہ پروسسٹ پورس کا ہماری صحت پر کیا اثر ہوتا ہے تو ہماری صحت پر اثر تو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا جن کو نیچرل حالت سے بہت زیادہ تبدیل کر دیا جاتا ہے جیسے پورڈر فارم میں گوشت کو بنا دیا جاتا ہے یا ان کو کیوپس کی فارم میں بنا دیا جاتا ہے عام طور پر اس سے ہائی بلڈ پریشر شوگر فیٹ خالی کیلوریز یعنی پھوکی کیلوریز ان فوڈ کی زیادہ کی وجہ سے انسانی جسم پر نمودار ہونے لگتی ہے یعنی کبھی کبھار کھانے میں تو کوئی حرج نہیں جیسے ٹکن کیوبز میں بہت تو نہیں لیکن کچھ کھانوں میں استعمال کرتی ہوں اس سے زائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن ریگولر نہیں کبھی کبھار کے لیے کوئی حرج نہیں ہارٹ اٹیک کی بیماریاں بھی کہتے ہیں کہ پروسیسٹ فورڈ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں تو ہم روز تو نہ مطلب ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ایک ایسی مطلب چیز ہے یہ کہ ایسے فورڈ بھی ہیں جو زائقہ بڑھانے کے لیے ان میں آج کل قدر تبدیلی لائی جا رہی ہے اور اس میں ایسے فلیورز ملائے جاتے ہیں جیسے مسالے چینی تیل رنگ پریزروٹیو اور ریڈی ٹو ایٹ جو فورڈ ہے وہ بھی ہر روز کھانا ٹھیک نہیں ہے کبھی کبھار اگر آپ جلدی میں ہیں یا فوراں کوئی ایسے میمان آگئے ہیں جو ان کو آپ نے کھانا بھی سرب کرنا ہے تو پھر ریڈی ٹو ایٹ والے جو فورڈ ہیں جیسے مسالہ لگی ہوئی چکن ہے اور اس طرح کی چیزیں جو بزار میں اویلیبل ہوتی ہیں کباب بغیرہ ان کو آپ گرم کر لیں اور پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے نا فروزن فورڈ جو پہلے سے تیار شدہ کھانے ہوتے ہیں تک کہ پیزا وغیرہ بھی فروزن بزار میں مل جاتے ہیں ان کو لاکہ صرف آپ نے ان کو بیگ کرنا ہوتا ہے اور امریکہ میں تو بہت ایسی چیزیں ملتی ہیں ایون مجھے وہاں کا سیلڈ بہت پسند ہے دلہ دلائے آسا آپ ستھرہ سیلڈ پیکٹو میں بند ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ سیلڈ ڈرسنگ علیدہ ایک چھوٹے سے پہنچ بھی مل جاتی ہے آپ لائیں پیالی میں ڈالیں وہ بڑا آسا بول بن جاتا ہے اور اسی کو کھا کے آپ ایک وقت کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں یعنی سیلڈ اتنا مزیدار اور اتنا فریش اور اتنا اتنی زیادہ وہ مقدار میں ہوتا ہے کہ اس کو آپ کھا کے تو ایک وقت کا کھانا ایزیلی آپ تیار کر سکتے ہیں تو پروسیسٹ فوڈ کی میں نے آپ کو تعریف بتائی اس کے بعد بتائی کہ یہ ریڈی ٹو ایٹ جو ہے نا وہ کبھی کبھار کھانے میں کوئی حرج نہیں کوئی بھی چیز آپ دیکھیں بوتات سے کھائی جائے تو وہ آپ کی صحت اتنی کے لیے کہتے ہیں اگر روٹی بھی زیادہ مقدار میں کھائی جائے تو وہ جسم کے لیے زہر بن جاتی ہے تو ایسے پروسیسٹ فوڈ تو نیچرلی اس میں انیچرلی چیزیں ملائی گی ہوئی ہیں اور اس کو زیادہ دیر تک رکھنے کے لیے اس میں ریزروٹی بھی ملائی جاتے ہیں تو اس لیے اس کو ذرا کم کم استعمال کریں تو اچھا ہے ہر چیز آپ کھائیں لیکن مقدار کم رکھیں مجھے سب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا وزن اتنا کیسے کم کیا ہے تو میں ایک ہی جواب دیکھوں کہ میں سب کچھ کھاتی ہوں لیکن بہت تھوڑی تھوڑی مقدار میں بہت کم مقدار میں میرا انٹیک ہوتا ہے اس لیے اب بہت عرصے سے میں نے منٹین کیا ہوا ہے اپنا وزن اور کہتے ہیں جو جو آپ ایج کریں اپنے وزن کو کنٹرول میں کریں کیونکہ بڑی عمر میں زیادہ وزن آپ کے لیے زیادہ بیماریوں کا باعث ہوتا ہے زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے زیادہ مشکل کا ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا آپ کا اس لیے وزن کو کنٹرول میں رکھیں شروع سے ہی بہتر ہے میں نے کبھی ساری زندگی مکھن نہیں کھایا تھا ویٹ کانشنس ہونے کی وجہ سے اور اس طرح کی چیزیں نہیں کھائی تھی لیکن اب چونکہ میں مقدار میری بہت کم ہے کھانے کی اس لیے میرا ویٹ جو ہے وہ منٹینڈ ہے نہ بڑھتا ہے نہ گھڑتا ہے اور آئی فیل سو کمفرٹیبل نو ویری کمفرٹیبل فیلنگ ہے مجھے اس کی وجہ یہی ہے اور باقی پروسیسٹ فوڈ کے بارے میں آپ نے پوچھا وہ کیا ہے کیسے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر وہ فروڈ جو نیچرل حالت سے ہٹ کے آپ کو مل رہا ہے ڈبے میں بند ملتا ہے بے شک اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہو لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے اتنی اچھی نہیں اس لیے بہت زیادہ پروسیسٹ فوڈ یا ریڈی ٹو ایٹ والا فوڈ نہیں کھانا چاہیے جب ہم ایران میں تھے تو وہاں اس طرح کے فوڈ ملتے تھے چکن کے پر مسالہ لگاوا لاؤ اس کو سٹر فرائی کرو کھانا تیار اور میں کہتی تھی کاش ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو تو ہم جو اتنے تھے کھانے ہمارے گھر میں پکتے ہیں ہم دو لوگ ہیں لیکن ماشاءاللہ کھانے والے جو ہمارے ہلپر ہیں گھر میں وہ چارچ لوگوں کا کھانا مطلب اسی میں سے نکلتا ہے تو یہاں پاکستان میں تو جب تک گھر میں کھانا نہ پکے ہر روز تو آپ اس طرح کے فوڈ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں عورتیں گھر میں ہی کھانا زیادہ پریفر کرتی ہیں نسبتاً کے بزار سے بنا بنایا مگوال ہیں ٹھیک تو کبھی کبھار فن کے لیے تو کوئی ہرچ رینگ آوٹنگ بھی بہت ضروری ہے زندگی میں اپنے آپ کو فریش اپ رکھنے کے لیے دوستوں سے ملنے جننے کے لیے آوٹنگ بہت ضروری ہے لیکن کھانا تو پھر گھر کا پکا ہوئی بیسٹ ہے ٹھیک تو پروسسٹ فوڈ کی تعریف اس کا ہماری صحت پر اثر وہ میں نے آپ کو بتا دیا بہت آسان لفظوں میں بہت آسان طریقے سے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کے ٹھیک تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلی بھی لوگ کے لیے یا پھر اللہ کرے کہ میرے جو ایڈیٹر ہیں ان کا جو ریسٹران بنا رہے ہیں ان سے ان کو کچھ فرصت مل جائے تو وہ میرے جو پروگرام ان کے پاس اتنے بہت سارے کٹھے ہو گئے ہیں جن میں میں نے ہوویز کے اوپر بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کھانوں کے اوپر بھی بنائی ہوئی ہیں ایمین کے ریسپیز میں میری پہچان میرا حوالہ میری شورت تو ریسپیز کے حوالے سے ہے اگرچہ میں نے اٹھائیس بکس بھی ماشاءاللہ میرے کررڈ پہ ہیں اور انتیسویں بک ابھی کچھ عرصے میں چھپ کے آ رہی ہے جس کا ٹائٹل میں نے آپ کو دکھا دیا تھا تو یہ بھی تعرف ہے لیکن وجہ شورت پی ٹی بی نے جو مجھے دی اس کے لیے میں اس کی بہت ممنون ہوں اور آپ لوگوں کی بھی کہ آپ نے بچپن میں مجھے دیکھا اور ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے اور آپ کی ماں جب مجھے دیکھا کرتی تھی اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی ٹھیک اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے باقی پھر آئیں گا کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات آئیں اللہ حافظ